السلام علیکم سر والیکم اسلام ندیم شروانی صاحب آپ این ایک سوننی سے مریم نواز کے مدے مقابل ہیں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹر لیکن آپ کے پاس بلہ بھی نہیں رہا تو کیسا الیکشن آپ جا رہا ہے آپ کا کمپین کیسے ہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آخر جو ہے جو مقصد تھا وہ تو حاصل کر لی ہے انہوں نے بلے کا نشان واپس لے کے سارا مینج کر کے اوپر تک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہے کھلاڑی تو مدان میں ہیں انہوں نے کہا کی ہے بلہ جو ہے نا وہ واپس لے لی ہے پیچھ انہوں نے کھاڑ دی اب آگے آگے کیا ہونے آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے اب جو گرانڈ اس کو بھی لاک کرنا ہے ابھی اور میدان میں جو ہے وہ کھلاڑی ہیں اور کھلاڑیوں نے رہنا ہے اب میرا حلقہ جو ہے ایک سوننیس جو ہے ایک سوننیس ہے آپ نے جی اس میں مخترمہ مریم نواز شیف صاحبہ جو ہیں وہ امیدوار ہیں اور پتا چلا ہے کہ وہ اکاڑے میں کوئی جلسی کر رہی ہیں اور اکاڑے میں بہت بڑ کہا ہے کہ وہ ساری رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بیورکریسی کو اسی کام پہ لگایا ہے کہ آپ نے سکول کے بچے مریم نواز کے متحد نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پیچھلا نہیں نہیں جو مسلطولہ تھا ایک پیچھلے سولہ ماہ جو مسلط رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے اب کیا سمجھ دیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں نگرانڈ سیٹ اپ میں تو یہ جو ہے وہ وہاں پہ لگائی لیکن وہاں پہ جلسی کر رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایزے امیدوار ایزے خان کا کھلاڑ ہی کہ وہ این ایک سونیس کی طرح تو عجو دیں آئیں گے نا ابھی تو وہ نیشنل ایک پولیٹیشن ہے تو اس لیے وہ پورے ملک میں جا رہی ہیں دیکھیں نیشنل پولیٹیشن تو تاب بھی بنیں گی نا جہاں وہ ہلکے سے جیتیں گی تو وہ ابھی تو ان کا اپنا تو امیدوار این ایک سونیس ہیں وہاں پہ تو ایک سٹکر نہیں لگا ان کا اور میرے کیمپے آ کے دیکھیں وہاں پہ ہزاروں لوگ مجود ہیں آپ کیا کمپین جلا رہے ہیں کیا آپ کا نعرہ ہے ہلکے میں ہمارا نعرہ یہی ہے کہ جو ہے نظام بدلو پاکستان بدلو یہ ہمارا جو ہے نا مینیفیسٹو ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے نظام کو کیسے بدلیں گے بیلٹ پیپر سے بیلٹ پیپر میرا انتخابی نشان جو ہے وکٹس ہیں میں نے کہا کہ وہ انہوں نے کھاڑی ہم نے وکٹ لے لی وکٹ کے بغیر میچ کیسے ہونا ہے میچ جو ہے نا کرکٹ کا میچ جو ہے وکٹس کے ساتھ ہی ہونا ہے وکٹ ہوں گی تو وکٹس میرے پاس ہے اور وکٹس جو ہے نا انشاءاللہ پھر سے وہ اسے ہم نے گارڈنی ہے اس کے ساتھ جیت کے ساتھ آٹھ فروری کو انشاءاللہ دارہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مدے مقابل مریم نواز ہیں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں چیف اورگنائزر ہیں مسلمی قنون کی آپ کی اپنے حلقے میں کیا کاوشیں ہیں کیا کیا ہے آپ نے عوام کے لیے دیکھیں کیا عوام سے مانگ رہے ہیں کیوں وہ عوام آپ کو میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں گراس روٹ لیول سے وہاں پہ سیاست کار رہا ہوں ایون کہ میں چیئرمنز کاات کمیٹی بھی نہ ہوں اس لیول کا بھی میں نے وہاں پہ کام کی ہے وہاں پہ فیلٹریشن پران لگائے ہیں ہم نے وہاں پہ سٹیٹ لائٹس لگائی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ کی ہے میں نے اور وہاں سے میں نے آپ دو ازارہ رہا کر نکال کے دیکھنے ادھر سے میں نے ایک سو انیس سے سنم جوید نے بھی کاغذہ جمع کروا رکھے ہیں لیکن ان کی اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورڈ میں فیصلہ محفوظ کیا ہے تو اگر وہ آ جاتی ہیں مریم کے مقابلے پھر آپ کدھر جائیں گے پھر ہم جو ہے نا اپنا سنم جوید کا لیکشن لڑیں گے اس میں تکہ دو آپ نکل جائیں گے بھی نہیں نکلوں گا نہیں وہ تو بندس کلاس اللہ ہم اس کو میں خود لیڈ کروں گا اس کے لیکشن کو یعنی آپ پھر نہیں ہوں گے پھر سنم جوید سنم جوید جو ہے نا وہاں پہ اسی سیمبل سے ہم جو ہے نا وہ الٍیکشن لڑیں گے انگیوں ہے ہم سنم جوید کا الٍیکشن لڑیں گے کیونکہ وہ خان کی امیدوار ہے اپنا پی ٹی ای کی امیدوار ہے اور اگر وہ اکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا الٍیکشن لڑیں گے کیونی لڑیں گے جو enem مجھے یہ بتائیں کہ اب پی ٹی ای کے پاس کیونکہ پی ٹی اے ہی تو الیکشن میں نہیں ہے تحریک انصاف نہیں سارے ازاد امیدوار ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک کو کامیابی ملنے کے امکانات ہے دیکھیں جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں ابھی تک پی ٹی اے نے کوئی جلسہ نہیں کیا کسی کانیڈیٹ نے کوئی جلسہ نہیں کیا نہ وہ دور تو دور جا رہے ہیں اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں ہمیں جلسہ کرنے کی ضرورت ہے ہماری کمپین تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹرس کار رہا ہے بیٹھ کے ادھر ہماری کمپین جو ہے ساری جو ہے نا مشینری کار رہی ہے جو سارا لگا ہوا اس پر ہمیں تو کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے سارا کہ ایک جو ہے وہ لیکن اگر آپ کو کمپین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نتائج بھی تو سامنے آ رہے ہیں نا بلہ آپ سے چھن چکا ہے تو یہ نتیجہ ہے تو آپ کمپین کریں گے تو کچھ ملے گا نا قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف یہ دیکھیں کہ بائیس کیسے جو ہے نا یہ پارشیلٹی دیکھیں چیف جسٹرس کی کہ ایک طرف بیس ہزار کو اس کو فائن کر کے ان کو لالٹین کا نشان دیا جا رہا ہے اسی اسی ٹائم پہ ایک فیصلہ آ رہا ہے جی کہ آپ جو ہے ایک وکیل بھی ہے نا جی الحمدللہ مجھے صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں چھوڑ دیں نون لی کو پیپرز پارٹی کو کیا پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا آئین اور قانون کے مطابق ہوا تھا جی میں اس پہ جو ہے نا ایک بات اور بھی واضح کر دوں وہ جو الیکشن ہوگا ہے اس میں خود پشاور گیا ہوں اس کی ووٹر لسٹ میرے پاس مجود ہے میں ووٹر میمبر ہوں اس کا لہور باڈی سے ساڑھے آٹھ لاکھ میمبر ہے نا ان کے پی ٹی آئی ادھر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے میڈیا وہاں پہ مجود تھا اس کی فوٹیج میرے پاس مجود ہے وہاں پہ دنیا پاکستان کے آخری کونے میں جا کے اپنے نہیں دیکھیں وہ پاکستان کا حصہ ہے وہ ہم نے کوئی لہور کے کتنے پرسنل لہور سے ووٹر گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ تو میٹنگز کرنے لندن چلے جاتے ہیں اور ان کا مجھے پہلے کہا میں نے کہا آپ کے مطابق نون لگ ٹھیک نہیں ہے آپ کے مطابق پیپلز پارٹی ٹھیک نہیں ہے اوکے مان لیا آپ کتنے ٹھیک ہیں کیا آپ کا کیا آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم بھی غلط ہیں نہیں نہیں غلط نہیں ہے ہمارا لیٹی میٹ ہے جائز الیکشن ہے میں خود اس کا ووٹر ہوں اس الیکشن کا میں خود گیا ہوں پشاور وہاں کے جو ہے میڈیا کے مجھودگی میں آنا پاوز جو ہے وہ آنانوسمنٹ ہوئی ہے اور وہاں اس وقت جو ہے نا وہ کہا تھا یہ ہے ایس مابر جو ہے کسی شخص کو برا کہتے ہیں نا تو ہم میں پھر ہم 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 ہمارا ان سے زیادہ قابل ہونا زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت قابل ہیں جو ہم صاف اور شفاف ہیں اور لیکن وہ برے ہیں لیکن اب آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ چونکہ وہ برے ہیں تو ہم بھی برے ہیں انہوں نے غلط کام کیا ہم نے بھی کیا تو یہ کیا یہ کیا آپ کر رہی ہے اچھا چلیں جو ان کا الیکشن ہوا تھا آپ نے نہیں نہیں میں اس ہی پہ بات پہ آ رہا ہوں وہ ایک ہال میں جو ہے نا چند لوگ کٹے گئے اپنے جو ہے آپ نے چیلنج کیا اس کو کس کو اس الیکشن بھئی ہم ان کو مدان میں ہرا نہ چاہتے ہیں بس پھر وہ پھر ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا الیکشن آپ کی پارٹی کے بانی میمبر اکبر سبابر صاحب نے چیلنج کیا انہوں نے کہا کہ نہیں 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 ان کو جو ہے نا آرف علوی صاحب کے دور میں انہیں جو ہے نا وہ پارٹی سے نکال دیا گیا تھا وہ ایسا ثبوت سپریم کورٹ میں پیش نہیں دیکھیں اس کی جو ہے نا سارے ووٹر میمر ویسے جو ڈیجیٹل ہمارا سسٹم اس میں صرف آپ نے حامد حان صاحب کو بھی نکال دیا تھا اب اب آپ کو ضرورت پڑ گئی نہیں 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 حامد خان صاحب ایک بات جب جب عمران حان صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے جتنے بانی تھے ممبر جنہوں نے تحریک انصاف کے لئے جدو جہر کی سب کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا نہیں یہ فیکٹ ہے میں میں اس کو آپ کے کریکشن کر دیتا ہوں خان صاحب نے کسی کو جو ہے نا وہ جو سائیڈ پہ کرنا یا کھڑے لائن لگانا کسی کو نہیں لگایا اس وقت یہ لوگ اس اس طرح کے آگے تھے جو کہ اب ٹولہ باہر نکل گیا ہے ان کی وجہ سے اب جو ہے نا بندوں نے کو تھوڑا آئے نہیں تھے لوگ لائے گئے تھے نہیں یہ یہ اسی پر اچھا چلے اس میں کریکشن کر دینا ہمارا مینی فیسٹو پتہ کیا ہے کہ ہم نے نظام بدل لیں تاکہ ہاں نہیں 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 لانے والا جو سلسلہ ہے نا یہ نظام میں ہی آتا ہے کہ ری فارمز ہوں گی تاکہ انٹرفیرنس ہر ادارہ جو ہیں اپنی حدود میں رہ کے کام کرے پھر ہی جمہوریت بتائیں چلیں باقی ساری باتیں اب بتائیں کہ لہور میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ جلسے کب کریں گے پندرہ دن بھی شاید رہ گئی ہیں الیکشن میں پیچھے اچھا چلے پی ٹی آئی جو ہے نا یہ تو زیرہ عطاب ہے ٹھیک ہے ہی نہیں اوپر سے لیکن نیچے تک اچھا انہوں نے غلط کام کی ہیں تو اچھا آپ یہاں آپ یہاں پہ سارا دن رپورٹنگ کرتے ہیں بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک تو جہاں پیلز کا ان کا فیصلہ محفوظ ہوا ہوتا ہے کوٹ پر برڈن دیکھیں نا کتنا برڈن ہے تین جج بیٹھے ہیں انہوں نے کیسی سننے ہے فیصلہ سنانا ہے ٹائم لگتا ہے سر تو اس میں جو ہے اچھا ہم میں کوئی آپ کو جلدی انصاف دے دے تب پرابلم ہے قاضی صاحب دو دن لگاتار بیٹھے رہے ہیں سارا سارا دن رات انہوں نے فیصلہ کے طابع کو کوئی اگر فیصلہ محفوظ کر کے لکھ پڑھ کر سنا رہا ہے پھر بھی آپ کو پرابلم ہے دیکھیں جو بات آپ قاضی صاحب کی کہہ رہے ہیں نا وہ تو قاضی کا لفظ اتاری دے میں نے سمجھتا ہوں وہ تو کسی کو کہہ رہے ہیں آپ سردار اتار دے میں کہتا ہوں کو قاضی کا لفظ جو ہے نا یہ نہیں 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 قاضی کا کام ہی نہیں یہ مجھے بتائیں یہ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف لہور میں جلسہ کب کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے جلسے کے ساری کمپین چال رہی ہے آپ جا کے دیکھیں ہر حلقے میں جلسوں کے حوالے سے یہ تو بڑا مزاکہ اس قسم کا ایک ویسٹن ہے پریشر کیا ہوں نہیں میں تو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا آپ کہہ رہے ہیں ساری کمپین چل رہی ہے نہیں آپ نے ایک بڑا جلسہ کیوں نہیں کیا مجھے یہ بتائیں میں نے جلسے کا کہا ہے کارنر میٹنگ تو چل رہی ہے میں ابھی بھی کر کے کارنر میٹنگز ہم کہہ رہے ہیں اور جو بات جلسے کی ہے پارٹی لیول پر اس کی ہم نے اپلیکیشن دی تھی اپلیکیشن کا کچھ بھی نہیں ہوا چلیں آپ اپنے ہلکے کی بتائیں کتنے ووٹ وہاں سے آپ لیں گے میں انشاءاللہ خان کا وہاں پہ جو ہے وہ اتنے کھلاڑی مجود ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ نائنٹی اور ٹین کا مقابلہ ہونا ہے یعنی کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں نے جورت کہا رہے ہیں ایک سٹکر مجھے میرا ساتھ چلیں میرا سارا کچھ مجود ہے وہاں پہ ایک سٹکر ایک دکھا دیں ایک فلیکس دکھا دیں کوئی ان کے کارنر میٹنگ دکھا دیں کچھ بھی نہیں ہے چلیں یہ تو اب آنے والے دینوں اب ہمیں ایشو کیا ہے ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے لیے پرابلم کیا ہے ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ انگیج کیا ہوا ہے کورس میں الیکشن کمیشن میں دوسری جگہ پہ ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوام نہیں ہے چلیں اب یہ دیکھتے ہیں آٹھ فروری کو کہ وکٹ پر کتنی مہریں لگتی ہیں اور پھر شہر پر کتنی لگتی ہیں نہیں انشاءاللہ ہم سیلیبریٹ کریں گے آٹھ طریق کو صرف یہ وکٹ والا این اے ایک سو انیس نہیں پورا پاکستان سے ہم سیلیبریٹ کریں گے اور محترمہ مریم نوازشیف صاحبہ کو میں پھر جو ہے نا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے ہلکے کی فکر کریں اوکارڈا میں جو ہے نا وہ مانگے تانگے کے لوگ کٹھے کر کے وہاں کوشش نہ کریں ادھر آئیں جو ہلکا جائیں Thank you very much